جی تو ویورز کھانا کر چکا ہوں میں اپنا آرڈر اور میں نے سوچا کہ جب تک میرا کھانا میرے پاس آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں وہ والی کہانی جو میں نے پروگرام کے سٹارٹ میں شروع کی تھی تو کہانی کچھ یوں ہے کہ برنج جو لفظ ہے یہ فارسی کا لفظ ہے اور اس سے نکلا ہے بریانی کا لفظ کیونکہ ہمارے جو مغل بادشاہ تھے برے صغیر کے وہ جتنے زیادہ کھانوں کے شوقین تھے اتنے ہی زیادہ انویٹیب ہمارے شیف تھے مغل بادشاہوں کے شیف تھے جو ہر دم تیار رہتے تھے کہ بادشاہ سلامت کو کس طرح سے خوش کیا جا سکتا ہے تو برنج کا جو لفظ ہے برنج کا مطلب ہے بیسیکلی چاول تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے بن جاتے ہیں یا تو کسی نے غلط بول دیا ہو یا وہ غلط لکھا گیا ہو یا کسی سے کسی نے سنا ہو تو پھر وہاں سے وہ لفظ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور مشہور بھی ہو جاتے ہیں تو برنج کا جو لفظ ہے اس سے نکلا بریانی کا لفظ اور بریانی سے پھر پوری جو آج دنیا ہے وہ بریانی کو جانتی ہے کہ برے صغیر میں جس طرح کی بریانی کھائی جاتی ہے پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر بنگلہ دیش کے اندر تو وہ بہت زیادہ فیمز ہے تو کھانے کا انتظار کرتے ہیں کہانی ہماری کیونکہ پوری ہو چکی ہے جیسے ہی ہمارا کھانا ہمارے پاس پہنچتا ہے تو اس کو پرائے کرتا ہوں کیونکہ آج میرا جو اوورال یہاں کا ایکسپیرینس تھا وہ کافی اچھا تھا جس طرح سے یہاں پہ بریانی سرف کی جا رہی ہے اوورال باربی کیو یہاں پہ بنایا جا رہا تھا لیں جی میری بریانی آ چکی ہے میرے پاس نلی بریانی سب سے جو ایک خاص بات مجھے لگیا ہے یہاں پہ وزیٹ کر کے جب بھی میں ریکارڈنگ کر رہا تھا یا جب بھی میں پتیلوں کے پاس ٹھہرا ہوا تھا تو کھشمو جو ایرومہ تھا وہ صحیح والا ہے دیکھیں جو بنے ہوئے چاول ہوتے ہیں وہ ہمارے سب کے بہت زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں اور ان کا ایک الگ خاص بات ہوتی ہے تو آج مجھے یہاں پہ نلی پور میں یہ تمام چیزیں مجھے آج یہاں پہ ملی ہیں اور دیکھتے ہیں آپ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جتنی میں نے تعریف سنی ہے اور لوگوں سے بھی جہاں کے جو آنر ہیں ان سے بھی جانا شیف نے بھی بتایا کہ بھائی لاہور میں جو صرف کی جاری تھی بریانی مگھی نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیا چیز تھی میرے پاس یہاں پہ آ چکے ہیں بیہاری کباب ساتھ میں ہے گولہ کباب اور پوری پراتھا جو کہ کراچی میں بہت زیادہ کھایا جاتا ہے تو اب میں کرتا ہوں ٹیسٹ اور دیکھتے ہیں جی کہ ٹیسٹ مجھے کتنا مزیدار ملنے والا ہے بریانی کے بغیر کسی انتظار کے میں شروع کرتا ہوں تو جو مجھے یہاں پہ چاول مل رہے ہیں بریانی کے یہ بہت زیادہ سٹیکی ہیں اور کرتا ہوں چاولوں کا آغاز اپنی آج کی نلی بریانی کا اور دیکھتا ہوں اس کا ٹیسٹ کتنا مجھے مزیدار ملنے والا ہے یہاں پہ جس میں لائے نہ مانگے گئے ہم آلا کیا ہی بات ہے بھئی مزیدار سے چاول ہیں جیسے میں نے ذکر کیا کہ جیسے کو بھے گی چاول کہتے ہیں سیم وہی والا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار کراچی کی بریانی میں ابھی تک ٹرائے نہیں کر سکا اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بریانی کا ٹیسٹ واقعی بہت مزیدار اور دیلیشیس ہے اس کو دوبارہ کرتا ہوں ایک اور بائٹ رات میں میرے پاس بیف بہت ہی سوفٹ سا کیا ہی بات ہے بھئی ایسا لگ رہے ہیں چکن کی بوٹی آپ توڑ رہے ہونا بہت ہی ٹینڈر بہت ہی ٹینڈر بہت ہی ٹینڈر ساتھ میں چاول ہیں بہت ہی مزیدار اگلا جو مرحلہ ہے اس کی نلی میں سے نکالیں گے مکھ جو اس کا گودہ ہے اور بریانی بھر ٹینڈ ہے اس کو جی سٹائے کرتے ہیں آہ 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 گرم گرم بریانی یہ ہی بات ہے تو اپنے دیسی طریقے سے میں اس میں سے نکال لوں گا مکھ اور دیکھیں ابھی نکل اس کو اوہ 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 نا جی اندر ایسے مکھ اس کے فسی بھی ہے تو ایک اور دیسی طریقہ اور اب یہ نکلے گی اس میں سے آئے 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 کیا ہی بات ہے اوہ 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 یہ جی میرے پاس آگئی ہے مکھ اس کا جو گودہ ہے آئے 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 سبحان اللہ کیا ہی بات ہے اور اب اس کے ساتھ کرنے لگا ہوں جی میں بریانی ٹرائے اور دیکھتا ہوں جی اس کے ساتھ مجھے پیسٹ کیسا ملنے والا ہے اوہ 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 اوہ